سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے پر آپ لوگوں کو جاننا بھی بہت ضرور ہی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہر مہینے سائی پیز میں انویس کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی میوچل فنٹ پک کر لیا ہوگا اور اس میں ہر مہینے اپنی محلت کی قوائیں آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کے اندر نہ کئی ساری ایکسپیکٹیشنز آگئی ہیں انٹرنیٹ پر آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں آپ نے ایسی کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی ایسی پی کے بارے میں دو دوست ہوتے ہیں ایک رام ہوتے ہیں ایک شام ہوتا ہے شام نے ایسی پی نہیں کری اور پانت دس سال کے بعد ہی وہ گریبوں کی جیسی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے اور جو رام ہوتا ہے اس کے پاس تو پتہ نہیں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی منچائی گاڑی خرید لیتا ہے گھر خرید لیتا ہے اور وہ ویکیشنز پر چلا جاتا ہے اس کی رائف بلکہ صورت ہے کیونکہ اس نے ایسی پی کری ہے آج آپ کو ریالیٹی پتہ لگنے والی ہے اور سچ بتاؤں آپ کو آپ کے تھوڑے سے ہوش بھی اڑھیں گے کیونکہ آپ میں سے کئی سارے لوگ بول رہے ہیں ہاں سال دو سال میں تو کوئی نہیں ہم تو لانگ ٹرم کے لیے سائی پی کر رہے ہیں پر لانگ ٹرم میں کیا ہونے والا ہے آپ کو کئی سارے لوگوں نے بولا ہوگا جب تجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنا پیسہ نکال سکتا ہے پر کیا وہ پیسہ کٹ کر آئے گا کٹ کے آئے گا تو کتنا کٹ کے آئے گا یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں دیا اور جو آج آپ سائی پی کر رہے ہو آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنیٹ پر کسی نہ کسی مہان آدمی نے کوئی نہ کوئی میوچل فنڈ کے بارے میں بولا ہوگا وہ میوچل فنڈ اچھا ہے میں مان رہو پر اس میوچل فنڈ کا کون سا پلان آپ نے لیا ہوئے یہ تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سے پلان ہوتے ہیں آج اس ویڈیو سے آپ کو ایک exact clarity ملے ہی اور جیسے میں نے لکھا ہے نا ایسا ہی پیز اچھی ہے ہم ایسا ہی پی کو خود فیور کرتے ہیں میں خود ایک supporter ہوں کہ آپ کو systematic investment plan کے ذریعے investment کرنی چاہیے پر آپ کو ایک ایک باریکیاں پتا ہونی چاہیے ہو سکتا آپ اسے بہت سارے لوگ نئے ہو اور اگر آپ false expectations کے ساتھ پیسہ لگاؤگے invest کروگے تو شاید آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا سو ایسا ہی پی کوئی magic نہیں ہے SIP سے تبھی magic ہے جب آپ اسے compound ہونے دیتے ہو for more than 10, 20, 30 years دس سال سے اوپر کی بات کریں only then it is a magic otherwise SIP is not a magic it will only be the magic when you let it compound for more than 10 years تو آپ کو دکھاتا ہوں ایسا کیوں ہے and I will show you everything تو سب سے پہلی چیز تو اب جیسے ہم نے بھی آپ کو کئی سارے rules بتایا تھے ایک rule آپ نے سونا تھا rule of 72 72 کے ساتھ سے کیا ہوتا ہے مان لیجائے ہمیں 12% کے ساتھ سے بھی return آ جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ 6 سال میں ہمارا پیسہ double ہو جائے گا is it right but کیا یہ SIP کے لئے صحیح ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ SIP کے لئے نہیں ہے اور آپ اس سے زیادہ تر لوگ اس طریقے سے expectation set بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں 6 سال میں ہمارا پیسہ double ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے SIP میں ایسا کیوں نہیں ہوتا اور کب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے so ابھی آپ آ گئے ہیں computer screen پر یہاں پر دیکھیں ہم نے SIP calculator کھول دیا یہ آپ خود بھی check کر سکتے ہیں تو آپ کوئی 10,000 روپے مینی کے SIP کرتا ہے example کے لئے اور اسے 12% کے ساتھ سے returns مد رہا تو یہاں پہ ہم نے expected return 12% لے لیے آپ 12% لے لو 13% لے لو اپنے ساتھ سے check کر لیجے گا اور ہم 6 سال کا investment period لیتے ہیں جیسے ہم نے rule of 72 کی بات کر رہی اب یہ rule of 72 بلکل ٹھیک ہے پہ یہ لمسم کے لئے ٹھیک تھا کیونکہ compounding کا جو آپ کو power دکھ رہی ہے وہ total invested amount پہ دکھ رہی ہے SIP میں آپ ہرمین invest کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ 6 سال میں آپ کا پیسہ double نہیں ہوتا یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو 7.2 lakh آپ نے total invest کیا تھا اور total expected amount جو آیا وہ آیا 10.5 lakh 6 lakh کے آس پاس ملکہ آپ کے پاس 10.5 lakh روپے کے آس پاس پیسہ ہو گیا اب اگر اسے جیسے میں نے بولا 10 سال سے اوپر compound ہونے دیتے ہیں تب آپ کو تھوڑی سی power دیکھے گی SIP کی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھو گے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے موٹا موٹا اس نے doubling effect دکھانا شروع کر دیا ہے ہاں اس کے بعد تو جادو ہے اب اگر آپ نے 10 سال سے اوپر horizon لے لئے example 20 سال لے لئے تو 20 سال میں آپ کو magic دیکھے گا کیونکہ اب یہاں پر وہ 24 لگ نہیں ہوگا وہ لگ بگ 1 کروڑ روپے ہو جائے گا یہاں پر آپ کو لگ بگ 1 کروڑ دیکھتا ہے اب اگر اگر 10 سال کی ویٹ کریں گے تو 1 کروڑ کا 2 کروڑ نہیں ہوگا اسی دعا 3.5 کروڑ ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں تو 3.5 کروڑ اور اس کے بعد یہ 7 کروڑ نہیں ہوگا اگلے 10 سالوں میں again SIP اپنا جادو دکھائے گا اور یہ پیسہ ہو جائے گا آپ کے سامنے 11.9 ملک 12 کروڑ کے آسپاس پر اب ایک اور چھوٹا سا glitch ہے جو آپ کی expectations تو تھوڑا سا نیچے لے اس 12 کروڑ میں سے 10 کروڑ ہٹا دیتے ہیں ہوں گے کیا مزاک چل رہے ہیں yes that's the reality آپ 40 سال کے بعد ہم بھی بڑے ہو جائیں گے آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے ہمارا بڑاپا آ جائے گا اور inflation نے بھی ہمارے پیسے کو دیمک کی ترہا کھایا ہوگا تو اس 12 کروڑ کی value up inflation adjusted نکال ہوگے تو وہ آئے گی صرف 2 کروڑ ہوگی اب آپ کہ 2 کروڑ بھی بہت ہے 48 لاک جوڑ تھا بچوں کو کافی help ہوگی تو جو ٹی وی میں ڈاتی نی missional fund صحیح ہے اس میں دکھا جاتا ہے ایک بیٹی ہے بیٹی کے کریئر کے بارے میں سوچ رہے ہے اس کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہے اس سے بڑے ہو کہ اس کو foreign education کرانی ہے ان سب چیزوں کے لئے ٹھیک ہے ہر مینے سیلری میں ایک amount نکال رہے ہو اور اپنے بچوں کے لئے long term plan کر رہے ہے پر اگر آپ کی expectation ہے کہ آپ ہی زندگی میں بہت کچھ ہونے والے نہیں 10 سال سے پہلے کچھ خاص major changes نہیں آنے والے صرف پیسہ جوڑے گا کچھ اس پہ آپ ریٹنز ملیں گے پر life بدل جائے گی زندگی بدل جائے ہم کہہ نہیں سکتے پر یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں پیسے کی ضروری ہے اگر مجھے پاس سال کے باد ایک سال کے باد ضرورت پیسے کی تو اگر میں اپنا پیسہ نکال لوں گا تو کچھ کٹ کے آئے گا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا there is another chapter to the story that is known as exit load اب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں سکرین پر دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک mutual fund کا اپنے example لیا ہے اس میں exit load load دکھایا ہو ہے 2% exit load لگ رہا ہے اگر کسی نے ایک سال سے پہلے پیسہ نکال لیا 2% مزاگ چل رہا 2% exit load کسی کا 1 کروڑ روپے تھا تو 2 لاکھ روپے کٹ لیں گے آپ کی کسی کو پیسہ چاہیے اب وہ بڑا نہیں بڑا mutual fund جس سے آپ خود چیک کر پاؤ گے آپ جو بھی mutual fund دیکھ آپ exit load کیونکہ جب آپ investment کرتے ہو تب نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کے بارے میں اب دیکھیں example ہے اب ہم starting سے کرتے ہیں mutual fund screener پر چلتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے mutual funds آجائیں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگ equity میں interested ہوتے چلو میں equity select equity میں بھی سارے large cap mid cap small cap سب آگے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم جاتے ہیں add filter کرتے ہیں اور یہاں پر search کرتے ہیں exit load یہ میں ایک screener لگا exit load اور exit load جیسی میں done کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ 2% exit load لگ رہا ہے جب بھی آپ کسی بھی scheme میں invest کر رہے ہو یہ ایک چیز چیک کرنے والی لوگ کرتے نہیں آپ دیکھنا پیسے کی ضرور ہو سکتا آپ کو ایک سال کے اندر ہی ہو اب پیسے جڑ جائے گا اگر ایک سال کے اندر ہی نکال exit load موٹا لگ گیا آپ سمجھیں میری بات مارکٹ نے ریٹنز کیا دیئے mutual fund ریٹنز دیئے دوسری چیز ہے exit load آپ کے سامنے اور اب میں ساری category پر دکھا دیتا ہوں اگر ہم debt پہ لے تو یہاں پر آپ دکھ رہا ہے بھئی 4% exit load آپ کو 4% exit load ہے debt mutual fund اچھے ہوتے invest کرو لوگ کہتے ہیں آپ understand ایک چیز سمجھو آپ ہی پیسہ ہے آپ کا پیسہ cut کے آپ کو واپس ملے جب آپ کو ضرور ہوتا ہے کیا فائدہ so exit load آپ کو as low as schemes دکھ جائیں گے جس میں 15 دن کا ایک چھوٹا grace period ہوگا 15 دن کے اس کے بعد ایک اور important چیز ہے اس پہ ہم چلتے exit load کا next concept is آپ SIP کر رہے ہوں ایک ہی company کا ایک mutual fund کے دو plans ہو سکتے ایک plan ہوتا ہے regular plan اور ایک ہوتا ہے آپ direct plan جو direct plan ہوتا ہے اس میں آپ کا expense ratio کم ہوتا ہے اب expense ratio کیا ہوتا ہے اب آپ exactly دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنا اسی طریقے سے خود بھی analysis کیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ expense ratio لکھا ہوا ہے okay expense ratio پہ آپ دیکھ سکتے ہیں expense ratio آپ as high as 2.65% expense ratio آپ پر دیکھ رہے ہے and as low as آپ 0.02% expense ratio ہے 0.02% تک آپ expense ratio دیکھ رہے اور 2% سے اوپر expense ratio دیکھ رہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے بلکل simple ہندی میں ہم سمجھتے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1,00000 روپے invest کیا اور کسی mutual fund expense ratio ہے 0.5% تو پہلے وہ اپنے 0.5% کاٹ لیں گے پہلے وہ اپکے ایک لاکھ روپے میں سے اور اب آپ 97,500 ہی invest ہوں گے یہ 2500 company نے پہلے کمالی ہے جس بھی company کے ساتھ آپ نے اپنا SIP شروع کیا ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے regular plans جو ہوتے ہے اس کے اندر direct plans سے زیادہ expense ratio ہوتے تو آپ نے کوئی اچھا mutual fund پک کیا ہوگا میں مان رہا ہوں آپ نے internet پہ research کری کسی کو سنا بہت اچھا کسی نے suggest کیا کہ mutual fund آپ اسے choose کر سکتے ہو اس سمال cap category کے اندر بہت سارے funds ہیں جس کے اندر الگ آپ کو expense ratios دکھ رہے ہیں آپ انہیں study کی جائیں یہاں پہ میں recommendation کوئی نہیں دی رہا آپ کو دیکھ نا آپ Tata small cap fund میں پیسہ لگانا ہے اب اس کے اندر بھی دیکھیں کچھ چیز یہاں پہ لکھی کے اوپر الگ سی ویڈیو بنا تو اس کے اندر آپ capital withdrawal plans ہوتے ہیں اس کے بارے میں الگ detail مل جائے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں ایمپورٹنٹ کیا ہے اس کے اندر دوسری چیز یہاں پر دیکھئے plan تو بیسیک لیا پہ تین طریقے کے plan لکھے ہیں جیسے میں نے بولا تھا idcw income distribution withdrawal plan دوسرا ہوتا growth اور تیسرا ہوتا bonus اب ہمارے important کہ آپ یہ سمجھ ہے growth plan کے bonus plan کے so آپ کو بہت اچھا ہوتا بہت ملنا سو میں سمجھ جاتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی SIP آپ یہ check کی جائے پہلے ہمیں check کرنا تھا starting جاتے exit load کتنا لگ رہے اس کے بعد ہمیں check کرنا تھا کہ regular direct ہے اب ہمیں check کرنا ہے growth plan یا bonus plan اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے جو growth plan ہوتا ہے اس کے اندر dividend reinvest ہو جاتا اور bonus میں dividend ملتا آپ یہ کیا چیز آگئی سمجھ دے تو example کے لیے آپ نے nifty 50 کے index میں پیسہ لگا یہ آپ passive index fund ہو گیا اب اس کے اندر پیسہ لگا ہے 50 company ہے 50 company جو ہیں یہ کچھ نہ dividend دیتی اگر آپ کے پاس ان companies کے stocks ہوتے تو آپ کے account میں dividend آتا dividend کیسے ہوتا company جو profit کماتی ہے اس کا ایک percentage چھوٹا سا part اپنے share holders کو دیتی ہے تو mutual fund company کے پاس shares ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسہ دیا تو shares خرید لیے تو انہیں dividend مل جاتا ہے اب AUM کو dividend ملا تو یہ AUM جو company ہے جیسے آپ نے HDFC کے یا ICICI کے آپ نے mutual fund میں پیسہ لگایا تو AUM آپ کے لیے HDFC یا ICICI ہو گیا پیسہ آگیا ان کی AUM کے پاس پیسہ آگیا تو یہ کیا کریں یا تو یہ لوگوں میں dividend باٹ دیں بھئی ان کو موٹا موٹا example کے لیے 1000 کروڑ روپے آگیا تو جتنے لوگوں نے mutual fund کے through پیسہ لگایا ان لوگوں کو NAV کے حساب سے dividend distribute کر دیا تو اسے ہم بولتے بونس پلان تو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ dividend سے اس company کے اور shares خرید لیتے جب آپ اور shares خرید لیتے ہو تو اب میں آپ اس کی return کا difference دکھاتا ہوں اب یہ آپ سمجھ آئے گا ہمیشہ growth plan میں زیادہ returns ہوتی ہیں اگر آپ پیسے کی ضرورت تو NAV کو base دو اس میں پیسے چیز آجائے گا but long term میں compounding کا magic growth plan میں زیادہ آتا bonus plan میں کم آتا ہے تو یہاں پر دیکھتے اور سمجھتے چیز یہاں پر آگئے یہاں پر دیکھ سکتے ہو جتنے بھی plans ہیں یہ growth plans growth plans 5 years cagr 5 سال کی compounded growth rate اور اسی طریقے bonus plans to bonus plans cagr کیا رہے پر compounding میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ growth plan میں زیادہ returns دیکھیں گے آپ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ کی example آپ نے دیکھا تھا بھئی کسی نہ mutual fund پہ آپ دیکھتا ہے exit load 2% کا ہے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی مجھے تو ایک سال سے اوپر ہی پیسہ رکھنا ہے تو 12 مہینے کے بعد 14 مہینے میں نکال لوں 13 مہینے میں نکال لوں تو مجھے exit load تھوڑی لگے گا آپ میں آپ کو پورا exit load لگے گا آپ کہتے ہو بھئی یہاں پہ لکھا ہے 300 65 دن 300 65 دن کے بعد میں نے نکال لیا پیسہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہو 300 65 دن 12 مہینے میں 12 13 مند میں پیسہ نکال لوں گا تو exit load نہیں لگے گا ایسا نہیں ہے آپ کو exit load لگتا ہے آپ کو صرف 1 مہینے exit load نہیں لگے آپ نے کشتے بھری تھی جنوری سے شروع کری تھی جنوری فیب مارچ اپریل ایسے کرتے کرتے آپ نے سوچا جو next فیبری 2023 تو اس پہ آپ exit load نہیں لگے گا یا پھر جیسے آپ دیکھ رہے 2% تو لگے گا آپ 1 سال سے پہلے نکال پہ 1 سال کے بعد بھی 1% لگے گا تو اس وی سائی پی پر 1% لگے گا اور باقی جتنی انشورلمنٹ آپ نے دی 2% لگے اور اگر سائی پی کی ڈیٹ کے حساب سے اسے کتنا ٹائم ہو گیا اس کے حساب سے exit load لگے گا تو جو last 1 سال کی ہوگی اس پورے 2% لگے گا اس سے پہلے پورے 1 سال پہ 1% لگے گا اور یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ تو آج کہہ رہے نہیں دس سال ہوتا ہے آپ دس سال سے کم سوچ رہے ہو تو ہمارے پاس اور بھی options ہے اگر آپ ایک option میرے سے سمجھنا چاہو گے جس میں کمال کی returns ہو سکتا ہے mutual fund سے بھی زیادہ returns بنالو SIP کے جیسا آپ خود سے investment کر کے زیادہ returns produce کر سکو تو اگر آپ سمجھ نہیں اس کے لیے ہم نئی ویڈیو بنائیں گے اگر demand آئی گی تو آپ کو کیا بولنا ہے yes we want a new ویڈیو اور جو new ویڈیو ہوگی اس میں نئی strategy ہوگی اس میں نیا concept ہوگا جو آپ میں سے زالتر لوگوں کو شاید نہ پتا ہو پر سیکھنے بعد بہت مزا آنے والا آج اس ویڈیو میں ہم نے SIP کے جو الگ dimensions کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ cover کرنے کی کوشش کری ہے اگر آپ پاس دیمیت اکاؤنٹ نہیں تو فری میں جا کے اپنا دیمیت اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں link آپ دسکرپشن ویڈیو ویڈیو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے سارے فرن سکل میں جس سب کے ساتھ پہنچے سب کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے سبسکرائب this channel click on the bell icon and we will see you in the next video till that time you go self made and جائن